کہ آدمی پابند رہے کہ ہمیں پابندی کا حکم لیا ہے استقامت سے رہو کام چھوٹے نہیں ہاں اچھی حالات آویں تو شکر گزاری میں ناغا والا ناغا والا حالات آویں تو یہ صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ پابند رہے حالات امتحان ہے حکم میں کامیابی ہے حالات امتحان کے لئے ہوتے ہیں اور حکم حکم کامیاب کرنے کے لئے ہوتے ہیں حالات میں حکم پوئے ہو گئے حاجمی کامیاب ہو گیا حاجمی کامیاب ہو گیا حالات گزر جائیں گے اور جو عمل کیا ہے وہ باقی رہ جائے گا جو عمل کیا ہے وہ باقی رہ جائے گا حالات گزر گئے سیسے نمزان کرمی کا آیا گزر گیا اور جو روزے رکھے عبادت ہوئے وہ باقی رہے گا لمبی دین ہیں کرمی کی گرمی ہے اور رمضان آ گیا تو کیا کریں گے مشورہ کریں گے یہ روزہ رکھے ہیں نہیں رکھے ہیں ایسا حکم ہے ایسا حکم نہیں ہے حکم کیا ہے شمول رویتہی و افترول رویتہی چاندے کا روزہ رکھو پھر چاندے کا عید کرو بس چاند ہو گیا کیا کہ شوپا روزہ کہ کونسا مینہ ہے یہ مہی ہے جون ہے ہم مہی جون آ رہے ہیں یہ بہت لمبی دین ہیں بہت گرمی ہوتی ہے راتیں بھی چھوٹی ہو گئی چاندہ بھی بڑھنی ہے تیہ بھی بھی کھانے ہیں حرام بھی کرنا ہے بہتر بھی کرنے ہیں ہاں یہ تب بھی یہ گزر جائیں گے حکمہ پر زندگی شمو لے رویتہی وافتے رو لے رویتہی چاندے کا روزہ شروع کر دو جب پھر دوسرا چاند نظر آگے بھی ات کر دو کونسا مہینہ ہے کونسا مہینہ ہے کچھ نہیں ہماری عبادتیں کمری حساب پر چلتی ہیں کمری حساب پر چلتی ہیں عبادتیں ہماری رمزان بھی حج بھی حج بھی گرمی موسم میں آئے سکتر نوئے چلتی ہیں سکتر نوئے چلتی ہیں قورمان زیادہ گرمی ہوتی ہیں خطہ اس سے باقی نہیں چاہو گئے ہونے کی وجہ سے تو اب یہ حج کہ آج اپنے وقت پر آئے گا الحج واشورم معلومات جگرمی ہو سردی ہو بعد انہیں سردی ہوتی ہے مدلعبہ میں چلے ہوئے کپڑے پہنے نہیں سکتے شوٹر پہنے نہیں سکتے کوٹ نہیں پیکس نتے توپ نہیں کچھ نہیں حج مات کی نہیں سے پڑی ہوئی مخلوق مدلعبہ میں لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے ندلہ ہو جاتا ہے یہ ہاں یہ یہ کونے لوگ ہیں کہ یہ حکم والے ہیں یہ حکم والے ہیں یہ ہر حال میں حکم پورا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ ہمیں نصیب فرما گیا کہ ہاں کہ اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ اگر پابند ہو گیا بندہ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کا انعام بھی دے گا اور حالات کا انعام بھی دے گا حکموں کا بھی انعام ملتا ہے اور حالات کا بھی انعام ملتا ہے حدیثوں میں ہے کہ آج میں نے تھند تھند ہو رہی ہے بہت اور وضو کیا ٹھندے پانی سے یہ گرم پانی محسن نہیں ہے تو اس کو وضو کا بھی سباب ملے گا اور یہ ٹھند کے وضو کا بھی سباب ملے گا جس بغل وضو حلل مقارہ وضو کو پورا پورا کیا تھا ناغواریوں کے باوجود یہ ناغواری کیا کہ بہت ٹھند تھی بہت جھاڑا مگر وضو اچھی طرح سے کیا گرم پانی ملانے یا بیماری تھی وضو کرنے میں تکلیف تھی پھر بھی وضو کیا مقارہ کی تفسیر کیا علمانے تھند ہے بیماری ہے نین آ رہی ہے اور وضو کرنا پڑا ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ ناغواری کا بھی بدلہ دیں گے اور وضو کا بھی بدلہ دیں گے مومن کے لئے اس کے حالات انعام بن جاتے ہیں انعام بنتے ہیں کہ حالات میں حکم پورا کیا تو حکموں کا بھی انعام ملے گا اور حالات کا بھی انعام ملے گا یہاں کہ زوپہر کی گرمی میں مسجد میں چل کر کے آیا ہے اور نماز باجماز پڑی ہے مسجد گر سے دور ہے کہ ہاں اس کا یہ گرمی میں چل کر کے آنا کہ اس کا بھی انعام نماز کا یہ نام تو ہے ہی یہاں اللہ کے راستے میں بھوک آئی یہ بھوک بھی لکھ لی جائے گی کہ اس نے اتنی بھوک بھرداش کی تھی اللہ کے راستے میں پیاس آئی چل رہے ہیں بیدل بانی میسر نہیں ہے ہاں بانی میسر نہیں پیاسے ہیں وہ چل رہے ہیں تو یہ پیاس کا بھی انعام مجھے کہ یہ اتنی پیاس بھرداش کی ہے تھک گئے ہار گئے چلتے چلتے کام کرتے کرتے کہ ان کی تھکن اور یہ ہار تو تھک گئے ہیں کہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ اتنی تھکن ہوئی اتنی پیاس ہوئی اتنی بھوک ہوئی ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ لَا يَسْوِبُهُمْ زَمَنْ وَلَا نَصَبُمْ وَلَا مَخَبَسَتْهُمْ فِي سَبِي رَحِ الْآخِرِ ان کی تھکن ان کی بھیاس ان کی بھوک اس کا بھی بدل آ جائیں گے ہاں کام کا بدلہ تو اللہ دیں گے ہی اپنے فضل سے حالانکہ ہمیں حق نہیں ہے اللہ پر کیوں کہ ہم اللہ کے ہیں اللہ کام نہیں ہے روزی وہ دیتا ہے لیکن اللہ تعالی نے کہا روزی تو میں دوں گا لیکن انگر تمہیں ہمارے حکم پورے کیے عبادت کے لائن کے دین کے لائن کے تو ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے وہ یا تمہارا بدلہ ہے حالانکہ ہمارا بدلہ نہیں ہے ہمارا کوئی حقی نہیں ہے جہاں احمال سب اللہ کا ہے پھر بھی اس نے اس کو بدلہ قرار دیا کہ تمہاری احمالوں کا بدلہ دیں گے اور کیسا بدلہ دیں گے بڑا چارہ کر کے دیں گے ایک کا دس یہ تو کم سے کم ہے اور جس کو جائے اور زیادہ دیں اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے تعلقوں میں اللہ کی وجہ سے تو بدلہ بھی دیں اور اس کے نیکیوں سے گناہ بھی معاف کر دیں ان کے نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے عبادتوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں صدقہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں روزوں میں گناہ معاف ہوتے ہیں حج میں گناہ معاف ہوتے ہیں ہاں مخلوق پر احسان کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو گناہ بھی معاف کر دیں اور بدلہ بھی لیں اس لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حالات ایمان وانوں کے لئے امتحان ہیں وہ گھبرامے نہیں بلکہ اس امتحان میں کامیاب اترنے کے لئے امتحان میں کامیاب اترنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے اپنے آپ کو حکموں کا پابند کریں نردوارہ حالات یہ نردوارہ حالات یہ اللہ کے انعامات کا دریہا بننے